بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو خیریت سے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سسٹی کی تیاری کس طرح کی جائے سیکنڈری سکول ٹیچر بی پی سکسٹین جس کی ٹیسٹ جو ہے نا وہ شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے بائی در ایس پی ایسی فیفٹین فیبرری آن ورڈ یہ ٹیسٹ ہوں گے سہلے بس تو آپ کو پتا ہوگا بھئی میں جو آپ کو تیاری کروں گا وہ ہوگی جنرل کیٹیگری سے سائنس کیٹیگری سے نہیں کیونکہ میں نے خود نے بھی اس میں اپلائے کیا ہے جنرل کیٹیگری بی اے پر بیچلر آف آرٹس بیچلر آن آرٹس ٹھیک ہے اس کی آؤٹلائن سیمپل ہے بھائی انگلیش تین تو سبجیکٹ تین لینگوز ہیں انگلیش سندھی اردو اور اس کے علاوہ دو سبجیکٹ اسلامیات اور پاکستان سٹیڈیز بیس بیس پر جو بھی چیزیں میں پڑھوں گا اس پر ہر روز ایک لیکچر بناوں گا اور اس کو اگر آپ سنو گے تو انشاءاللہ چیزیں کلیر ہو جائیں گے اور آپ انشاءاللہ اس ٹیس کو کریک کر لوگے فیفٹی پرسنٹ پاسنگ مارکس ہیں نیگٹیو مارکس مارکس مطلب نیگٹیو مارکنگ بھی اس کے اندر ہوگی کیونکہ اس پی ایسی گھار ٹیس میں نیگٹیو کا رول ہوتا ہے تو اس حساب سے آپ کو تیاری کرنی ہوگی سب سے ایمپورنٹ کوئسن ہے کہ آپ کو مجھے کیوں سننا چاہیے در اونلی ریزن اس کا آنسر یہ یہ کہ دیکھیں آم لاسٹ ٹائم جو ٹیسٹ ہوئے تھے آئی بی ایس ٹی ایس کے انٹر امیڈیٹ کے ٹیگری میں میں نے اپلائی کیا تھا اس میں میرا اسکور تھا سیونٹی سیون اور یہ اتنا خراب اسکور نہیں ہے اچھا اسکور ہے تو اس اور وہ جو میں نے تیاری کی تھی کسی اکیڈمی سے نہیں کی تھی آؤٹلائن کو دیکھا اور آؤٹلائن کے حساب سے میں نے اپنے حساب سے تیاری کی اور اس میں یہ اسکور آیا جلد بازی میں کچھ گلت کر گیا میں اسکور ورنہ یہ ایٹی کو بھی ایٹی مارک کو بھی کلیئر کر جاتا ہے انشاءاللہ لیکن اس حساب سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو مجھے سننا چاہیے اور ڈیلی بیسز بر آگ آپ اگر مجھے سنتے ہو تو آپ کی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کل میں نے پاکستان سٹڈیز کو پڑا تھا تو آج ہم اس لیکچر میں پاکستان سٹڈیز کو ان ڈیپتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ صرف اس ایک لیکچر کو سننے سے آپ کی پاکستان سٹڈیز کا پورشن جو ہے نا وہ پورا ہو جائے گا آج میں انگلش پڑھوں گا اور کل انگلش پر لیکچر آ جائے گا تو شروع کرتے ہیں بغیر وقت ضائع کیا ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے سیولیزیشن اور ایراس کو دیکھتے ہیں پاکستان سٹڈیز کے اندر دوستو دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ مہین جو داروں سب سے پرانی سیولیزیشن نے اس ریجن سب کونٹینیٹ میں لیکنے ایسا نہیں ہے اس سے پہلے ایک سیولیزیشن تھی بلوچستان کے ایریا ایک علاقے سبی کے اندر جس کا نام تھا میہرگڑ سیولیزیشن جو کہ جس کا ٹینیور ایرا میں کہوں وہ سات ہزار بی سی یعنی بیفور کرسٹ سے لے کر سات ہزار پانچ سو بیفور کرسٹ تک تھا یہ اینڈس ویلی سیولیزیشن سے بھی پرانی سیولیزیشن تھی تو یہ کوششن آ سکتا ہے کہ کیا اندرس ویلی سیولیزیشن سب سے پرانی ہے true یا false تو false اس سے پہلے بھی ایک سیولیزیشن جہاں پر ملتی ہے اس کا نام میہرگڑ سیولیزیشن لیکن یہ اتنی ایڈوانس سیولیزیشن نہیں تھی لیکن اندرس ویلی سیولیزیشن جو کہ پچیس سو بیفور کرسٹ یعنی اس کیس کا ٹائم پیلٹ تھا ٹھیک ہے ابھی جو وقت ہے نا وہ دو ہزار اینو ڈومینی ای ڈی جل رہا ہے تو یہ پچیس سو بیفور کرسٹ ٹھیک ہے یعنی کرسٹ کے آنے سے کرسٹین عزیسہ علیہ السلام کے آنے سے بھی پہلے کا یہ معاملہ تھا تو اس کو انڈس ویلی سیولیزیشن کو برونز ایج بھی کہا ڈی جل رہا ہے اس کے دو ایلیمنٹ سے یا میں کہو کہ dou اس کے فاؤنڈیشن ہیں جو کہ مہینجو دارو سیولیزیشن کو بناتے ہیں ایک ہے ہڈپن سیولیزیشن دوسری دارو سیولیزیشن دونوں مل کر بناتی ہیں یہ انڈس سویولیزیشن ہڈپن سیولیزیشن پنجاب میں ساہیوال قلقے میں ملتی ہے اور مہینجو دارو یہاں پر سندھ میں تو اس کو ہم ہڑپن سیویلائزیشن بھی کہے سکتے ہیں تو اس کے تین نام ہو گئے کونسا انڈس ویلی سیویلائزیشن ہڑپن سیویلائزیشن اور برونز ایج سیویلائزیشن تو اٹھارہ سو ستاون میں ایٹین ففٹی سیون میں ایک ریل کریو ریل کریو ریل پٹڑی بنا رہے تھے ریل کا نظام بچھا رہے تھے کون اٹھارہ سو ستاون میں یہاں پر سب کانٹینینٹ میں حکومت کس کی تھی یہ اٹھارہ ستاون آپ کو یاد ہوگا بہدر شاہ زفر سے جیتے تھے انگریز تو یہ کام ریل کریو کا کام یہ کر رہے تھے انگریز کر رہے تھے تو اس کے دوران ان کو کچھ کلوز ملتے ہیں ایک سیویلائزیشن کی جس کا نام انڈس ویلی سیویلائزیشن تھا تو پھر ان کا دپارٹمنٹ اے ایس آئی آرکیالوجیکل سروی آف انڈیا ایک ان کا دپارٹمنٹ تھا جس کا ہیڈ سا سر جون مارشل جنہوں نے پھر 1921 میں ڈگنگ کی خودائی کی اور انڈس ویلی سیویلائزیشن کو ڈھونڈ کر نکالا لوگ کہتے ہیں کہ سر جون مارشل جیپنیز تھے ایسا نہیں ہے سر جون مارشل یونائیٹڈ کینگڈم انگلیش تھے یہ بندے برٹش تھے برٹش تھے یونائیٹڈ کینگڈم سے یہ بلونگ کرتے تھے دیکھیں یہاں پر حکومت انگریزوں کی تھی تو یہ بھی انگریز ہی تھے جنہوں نے اس کو ڈھونڈا آریانز کو ہندووں کا باپ بھی کہا جاتے ہیں فور فادرز پڑ دادہ دادہ پڑ دادہ آف ہندوز یہ پہنچے یہاں پر سب کانٹیننٹ میں پندرہ سو بی سی کے اندر بی فور پیس لیکن کہتے ہیں کہ انڈس ویلی سیویلائزیشن کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ لیا ٹھیک ہے انہوں نے کاسٹ سسٹم سسٹم یا آپ نے سنا ہوگا برامن شدھاس یہ جو کاسٹ سسٹم ہندو ہندووں میں جو لائے لائے وہ یہ آریان تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈوینٹ ہوتا ہے اسلام کا ایڈوینٹ آف اسلام ہوتا ہے اللہ علیہ وسلم پھر چار صحابہ پھر ان کے لنک لینیجز چلتے چلتے تو ان کو ہم ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ وہ اسلامیات کا پورشن ہے نیکسٹ میں انشاءاللو اس کو ڈسکس کریں گے لیکن ہم پہنچ چکے ہیں ڈیریکلی انڈین سب کونٹینینٹ کے اندر آرائیول ہو جاتا ہے آتا ہے کون محمد بن قاسم جب محمد بن قاسم یہاں پر آتا ہے تو اس وقت سعودی عربیان جو پین سیولہ آئے وہاں پر حکومت تھی گورنر حجاج بن یوسف کی وہ یہاں پر محمد بن قاسم یہ بڑی ایک ہسٹری ہے کہ بھئی ایک پائرٹ جو ہیں وہ کرتے ہیں عورتوں پر پھر عورتیں پکارتی ہیں ان کو ٹھیک ہے تو وہ الگ معاملہ آئے ان کو نیٹسک کرتے ہیں لیکن جلدی سے اس چیز کو کور کرنا میں چاہتا ہوں تو محمد بن قاسم کو حکم دیتا ہے حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف کا بھتیجہ تھا ٹھیک ہے ای وز نیفیو آف حجاج بن یوسف محمد بن قاسم یہاں پر آتے ہیں چھ ہزار سولجرز کے ساتھ عمر کتنی تھی محمد بن قاسم کی صرف سولہ سال میری عمر پر ابھی ٹوئنٹی تھری یرز ہے یعنی یہ سولہ سال مجھ سے بہت کم تو اس وقت یہ حملہ کرنے آئے یہاں پر راجہ داہر پر ٹھیک ہے تو حملہ کیا یہاں پر اور راجہ داہر کو ڈیفیٹ ہوئی محمد بن قاسم نے یہاں پر آہ انویزن کے بعد حکومت سنبھالی یہاں کی پورے انڈین سب کانٹیننٹ کی لیکن اس وقت کیا ہوا کہ بھئی وہاں پر عربین پین سلیہ میں دلی پر ہے خلیفہ جو ہے نا وہ چینج ہو گیا خلیفہ آگیا سلیمان بن عبد الملک خلیفہ چینج ہو گورنر نہیں ٹکے گورننہ رجب زی بی dual خلیفہ کو نے سلمان بن عبد المال مالک یہ چینج ہوتا ہے اور پھر یہ جو ہے نا وہ بلاتے ہیں مومد بن قاسم کو وہاں پر واپس کہاں پر عربین پینیل سلامے اور پھر وہاں پر اس کو مومد بن قاسم کو مار دیتے ہیں یہ یہ پہلے سے ان کی بنتی نہیں تھی مومدinging آ یہ سلیمان بن عبدالمالک کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے محمد بن قاسم کو لیکن پسند نہیں کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ محمد بن قاسم شاید آنے والے وقت میں اپنی حکومت بنا دے اور ہمیں نقصان ہو جائے تو تو یہ معاملہ سمجھ رہا ہے تو اس حساب سے مادیا تو جب محمد بن قاسم کی ڈیتھ ہوئی تو اس ڈیتھ کے وقت 20 years age تھی محمد بن قاسم کی ٹھیک ہے تو قاسم لکھ رہا ہوں لیکن قاسم یعنی محمد بن قاسم محمد قاسم کا بیٹا تو میں شورٹ لی یہاں پر لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح کا معاملہ یہاں پر ہوا دوستو یہ جو وقت تھا this was 711 years یہاں پر غلط لکھا ہوں 715 میں سلیمان بن عبدالمالک نے واپس کال کیا محمد بن قاسم کو اربین پینٹس اللہ میں یہاں پر جب آئے تھے محمد بن قاسم کا انڈین سب کانٹینیٹ میں تو اس وقت تھا 712 اینو ڈاومینی ایڈی کا فول فورم ہوتا ہے اینو ڈاومینی ٹھیک ہے تو اس وقت آیا اور انویزن کی راجہ دائر کو مارا 715 میں ڈیتھ ہوتی ہے محمد بن قاسم کی بائیک خلیفہ سلیمان بن عبدالمالک 917 اینو ڈاومینی ٹھیک ہے 917 میں جو ہے نا وہ آم میں آپ کو پتا ہوں کہ بھائی یہ جب پیرٹ ہوا شروع تو الگ الگ ان کے لیڈر آئے تین لیڈر ان کے بڑے مشہور ہیں ایک ہے البقتگین دوسرا سبکتگین تیسرا ہے سلطان محمود گزنوی تو سلطان آپ سے یہ قسم پوٹ سکتے ہیں کہ بھائی آہ سبکتگین جو ہیں وہ کس ڈائنیسٹری سے بلونگ کرتے ہیں تو آہ یہ ٹھیک ہے گزنوی ڈائنیسٹری سلطان محمود گزنوی سرسو 977 ایڈی اینو ڈاومینی میں جو ہے نا وہ ان کے جو سترہ ٹیک سیونٹ ایک سور فیمس دوز ہی اٹیک ڈان سب کانٹیننٹ انڈیا سترہ ٹیک بڑے ان کے مشہور تھے ان کا دوسرا نام تھا آئیڈل بروکر آئیڈل آئیڈل سنا ہوگا بڑا مشہور سومنات مندر سومنات مندر پر بھی جو حملہ کیا وہ انہوں نے کیا کہ کہا جاتا تھا کہ ہندو سمجھتے تھے کہ جب تک سومنات مندر ہے تب تک یہ سب کانٹیننٹ کو کوئی بھی قبضہ نہیں کر سکتا کوئی اس کو انویڈ نہیں کر سکتا ہندووں کو کوئی ہارا نہیں سکتا لیکن سلطان محمود گزنوی نے حملہ ہی سومنات مندر پر کیا اس کو توڑا اور اس کے بعد حکومت اپنی قائم کیا پھر جو وقت آتا ہے گوری ڈائنیسٹی کا گوری ڈائنیسٹی میں آپ نے بڑا سنا ہوگا شاہ بودین گوری شاہ بودین گوری اور انڈین جو رولرز تھے انہوں کے درمیان دو بڑی مشہور جنگیں ہوئی انڈین رولرز سب مل گئے اور شاہ بودین گوری اکیلے تھے صحیح ہے پھر سوی راج چوہان آپ نے سنا ہوگا تو وہ بھی ان کے پیرڈ گئی تھا ٹھیک ہے جو ہندو ہاں کو بڑا لیڈر ہے تو وہ بھی ان کے وقت کا تھا تو دو بڑی جنگیں ہوئیں ایک تھا تاریان ون دوسری تاریان ٹو تاریان ون میں گوری اور تمام ہندو رولرز آپس میں جنگ لڑتے ہیں جس میں گوری شاہ بودین گوری کو ڈیفیٹ ہوتی ہے وہ ہار جاتے ہیں جارہ سو نوے سے لے کر گیارہ سو اکانوے دو سالوں تک یہ جنگ چلی اس کے بعد ہوتی ہے تاریان ٹو جس میں شاہ بودین گوری پھر سے واپس آتے ہیں اور جو ہے نا وہ جارہ سو ایلیون نائنٹی ٹو میں یہ جنگ کو جیتتے ہیں اور تمام انڈین رولرز کو یہ ڈیفیٹ کرتے ہیں تو یہ تھی ہسٹری آف گوری ڈائنسٹری پھر آتی ہے دیلی سلطنت آپ نے سنی ہو کہ بڑی مشہور دیل سلطنت تو دیلی سلطنت جو تھی نا وہ تھی بارہ سو سے لے کر پندرہ سو چھبیس تک اس کو یاد رکھئے گا کیونکہ اس دیلی سلطنت کے اندر ٹیم چار سلطنتیں قائم تھی مین دیلی سلطنت تھی اس کے نیچے شورٹ شورٹ دوسری تھی ایک سلیو ڈائنسٹریز کے اندر تھی کھل جی سلطان اللہ اددین کھل جا پرسنا ہوگا اس پر مووی بھی ہے پانی پت سوری وہ پتماواتی اس کو دیکھ نہیں ہے گا بہترین مووی ہے اور تگلوک ڈائنسٹری بھی اس کے وقت کی تھی سید ڈائنسٹریز کے وقت تھی اور لودھی ابراہیم لودھی واری جو ڈائنسٹری تھی وہ بھی انہوں کے وقت تھی اور ابراہیم لودھی کے بعد یہ دیلی سلطنت ختم ہوتی ہے تو آتے ہی ہم ڈائلی سلطنت کی سلیو ڈائنسٹری پر سبتے پہلے سلیو ڈائنسٹری میں سنا ہوگا بھئی سلطان کتب الدین ابیک تو سلطان کتب الدین ابیک سلیو ڈائنسٹری کے وقت کے تھے ابیک کا مطلب ہوتا ہے سکس فنگرز ان کی چھے فنگرز تھی ٹھیک ہے ابیک نے کیا کیا کہ وقت کے ساتھ وہ جو اپنی گورننس اپنی حکومت دے دی تھی اپنی سن ان لو کو ٹھیک ہے سن ان لو ہو یعنی اپنی بیٹی کا شوہر تو اس کو اس کا نام تھا شمس التمش اس کو حکومت دے دی اور وقت کے ساتھ شمس التمش نے وہ حکومت دے دی اپنی بیٹی کو جس کا نام تھا رضیہ سلطانہ یاد رکھئے گا پورے سب کانٹینٹ میں یہ پہلی عورت تھی رضیہ سلطانہ جس نے پہلی بار بینگ او ومن رول کیا حکومت کی ٹھیک ہے تو لیڈی گورننس سب سے پہلے رضیہ سلطانہ کو ملی اور پاکستان کی سب سے پہلی لیڈی گورننس کس کو ملی بیندی بھٹو صاحبہ کو ٹھیک ہے جو کہ پی ایم بنی پرائم منسٹر تو رضیہ رضیہ سلطانہ جو ہے نا فسٹ لیڈی آہ لیڈر بنی جس کو پھر اپنے ہی بھائی بہرام نے مروا دیا کیوں مروایا ہوگا سمجھ سکتی ہو پھر کھلجی ڈینیسٹری آتی ہے ٹھیک ہے اس میں سلطان اس کا نام جلال الدین شاہدہ جلال الدین اس کا جو ہے نا وہ بڑا ہے لیڈر مین اس کے بعد اسی کو مار دیا جاتا ہے بھائے سلطان اللہ الدین کھلجی اس کو مار دیتا ہے تو یہ حکومت اس کی اندر اتنی امپورنٹ نہیں ہے پھر تگلک ڈینیسٹری آتی ہے اب یہ تمام دہلی کے وقت میں چل رہی ہے دہلی سلطنر سب سے بڑی باقی ان کی یہ کلاسز شوٹی جوٹی سی ٹھیک ہے تو تگلک ڈینیسٹری میں گیاست الدین تگلک جو تھا وہ بڑا مشہور تھا جس کو مار دیا اپنے ہی بیٹے نے جنا خان نے پھر آتی ہے سید ڈینیسٹری جو کہ فورٹین فورٹین سے لے کر فورٹین ففٹی ون تک چلتی ہے اس کے بعد آتی ہے لودھی ڈینیسٹری یہ بڑی امپورنٹ اس کو یاد رکھئے گا لودھی ڈینیسٹری کا بڑا جو لیڈر آپ نے سنا ہوگا ابراہیم لودھی وہ بڑا مین تھا ان کی حکومت فورٹین ففٹی ون سے ففٹین انڈے ٹوئنٹی سکس تک چلتی ہے پندرہ سو چھبیس تک اور پندرہ سو چھبیس جب آتا ہے پھر دہلی سلطنت ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب پندرہ سو چھبیس اسی وقت میں ایک جنگ لگتی ہے جس کا نام ہے پانیپت وار ون پانیپت وار جو ہے نا وہ بڑی مشہور سے تین پانیپت لگی تھی ایک پانیپت کی وار اس دوران لگی پندرہ سو چھبیس میں جب ابراہیم لودھی حکومت کر رہا تھا پوری سب کانٹینٹ پر اور افغانستان سے ایک لیڈر آتا ہے جس کا نام ہے بابر جلال الدین بابر جو کہ مغل ایمپرر تھا پندرہ سو چھبیس میں یہاں پر آکے ابراہیم لودھی پر حملہ کرتا ہے اور بابر کے پاس کیا فوج تھی اور کیا ہتھیار تھے ابراہیم لودھی کی فوجیں تلوار لے کر لڑنے میں آئی تھی اور بابر کے پاس ہتھیار تھے شوٹ گن شاید اس سے بند چکی تھی اور شوٹ گن کینن تھے ان کے پاس توپیں اور توپوں سے اڑا دیا تو بابر آکے جب حکومت حملہ کرتا ہے ابراہیم لودھی ہار جاتا ہے بابر اپنی حکومت بناتا ہے اور پھر تب سے ہوتی ہے مغل ایمپرر کی حکومت شروع پندرہ سو چھبیس سکس میں تو یہ میں نے یہاں پر ویسے ہی لکھا ہے لیکن ان کا ریلیشنشپ لودھی ڈائنیسی سے کوئی نہیں ہے پانی پتھ فرسٹ وہاں پر لگی لودھی ڈائنیسی کے دوران باقی یہ جو دو وارز ہیں یہ بھی یہ پھر بعد میں لگیں ان کا ان سے ریلیشنشپ نہیں لیکن یاد کر لو پانی پتھ دوسری جو ہے وہ پندرہ سو چھپن میں لگی یہ بھی مغل ایمپرر کون اکبر لڑتا ہے ہیمو اسے ہیمو ایک انڈیاں لیڈر تھا جس کی آنکھ میں تیر مارتا ہے اکبر اور وہ پھر وہ مر جاتا ہے اور اس سے اکبر جیت جاتا ہے پھر تیسری پانی پتھ وار لگتی ہے جو کہ لڑتا ہے احمد شاہ عبدالی سترہ سو اکسٹھ میں سیونٹین سیسٹی ون میں احمد شاہ عبدالی مغل ایمپرر نہیں تھا یہ بھی افغانستان سے ہی آتا ہے اور آکے مراتھاس سے جنگ لڑتا ہے اور یہ بھی مسلمانی جنگ کو جیت جاتے ہیں ٹھیک ہے تو دو جنگیں پانی پتھ کی مغل ایمپرر لڑے ایک بھابر دوسرا اکبر تیسری جو پانی پتھ تھی وہ افغانستان سے آنے والے احمد شاہ عبدالی جس کو احمد شاہ دورانی بھی کھا جاتا ہے سترہ سو اکسٹھ میں یہ جنگ لڑتا ہے اور مراتھاس جو واقعی مانا جاتے دیورد وارئرز ان کو ہراتا ہے کون احمد شاہ عبدالی مسلمانوں مغل ایمپرر کی تاریخ سوری دیکھ لیجئے گا کیا ان کی تاریخ ہے پھر آتے ہیں مغل ایمپرر سترہ سو چھبیس میں آگے مغل ایمپرر لڑی کو ہرایا حبومت قائم کی اپنی چھے ان کے لیڈر مشہور ہیں یاد کر لو بابر ہمائیوں اکبر جہانگیر شاہ جان اور اورنگ زیب ٹھیک ہے پندرہ سو چھبیس سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک یہ ان کا دور چلتا ہے اٹھارہ سو ستاون میں ان کا آخری مغل ایمپرر جس کا نام ہے بہادر شاہ زفر ان کو انگلیش بریٹیشرز جو ہے نا وہ ہراتے ہیں اور پھر ان کو اگزائل کر دیتے ہیں ملک کو چھوڑ جانے کا حکم دیتے ہیں جو کہ پھر یہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں رنگون ایک ملک ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں پھر واپس کبھی نہیں آتے ٹھیک ہے اور ان کے بیٹوں تمام کو سب کو مارا جاتا ہے کوئی نہیں بچتا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کو یاد کر لو یہ وار آف انڈیپینڈنٹ سے بڑی مشہور جنگ جس میں مسلمان ہندو دونوں مل کر انگریزوں کے خلاف لڑے لیکن سب ہی آر گئے انگریز جیت گئے موغل ایمپرر بہادر شاہ زفر کو پھر اگزائل کیا جاتا ہے بابر ہمائیوں کیونکہ ہمائیوں کے وقت بھی ایسا ہوا تھا کہ ہمائیوں کے دوران بھی ہمائیوں کے دور میں اس کو ہرائی جاتا ہے ہمائیوں ملک چھوڑ کر جاتا ہے لیکن پھر واپس آتا ہے اور قبضہ کرتا ہے ملک پر ہمائیوں کو پھر سے حکومت مل جاتی ہے پھر آتا ہے اکبر جو کہ ایک سیکیولر قسم کا لیڈر تھا ہندووں کو مسلمانوں کو ساتھ ملا کر لے کر چل رہا تھا اکبر اس طرح کا لیڈر تھا پھر آتا ہے جہانگیر پھر شاہ جان جنہوں نے کچھ نہیں کیا یہ قبضہ بنائے آپ نے سب بادشاہی موسک فلاہ موسک یہ سب کام انہوں نے کیے یہ آگرہ والی جو ہے آج میں یہ بھی شاہ جان صاحب نے تو ان کا یہی گام تھا اور کچھ نہیں کیا انہوں نے پھر اورنگزیب اور اس طرح کی ان کی لینیے جو آگے جا کے ختم ہو جاتی ہے اور مغل ایمپررر تین سو سال کچھ حکومت کرتے ہیں آگے نہیں بولتا پھر آتی ہے ویلین جو ہوتا ہے نا مووی کا ویلین وہ آتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی سولہ سو میں یہاں پر بنتی ہے مسالے لے کر آتی ہے سپائسز یہ صاحب جو ہے نا وہ مغل ایمپررر ان کو اجازت دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹریڈ کرو کاروبار کرو لیکن کاروبار ان کی گلے پڑ گیا ان کی حکومت کو ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ پھر آکے بن کر پہلے آئی تو کم حکومت بن جاتی ہے اور ان کو پھر آہ مغلوں کو جوتے مار گئے یہاں پر یہاں سے یہ نکالتی ہے پھر آتی ہے بھئی کانگریس اب مین جو ہسٹری ہے نا ہماری جو کہ بہت زیادہ آنے کے چانسز ہے وہ اب شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے نیشنل کانگریس بنتی ہے ایٹین ایٹی فائیو میں جات کیجئے گا کیوں بنتی ہے بھئی گورنمنٹ تو اب انگریز انگریزوں کی حکومت تھی انگریزوں نے کہا بھئی دیکھو اگر تم کچھ بھی چیز ہم سے منوانا چاہتے ہو تو ایک پارٹی بناو پولیٹیکل طریقے سے ایک سیاسی طریقے سے آؤ ایسے تھوڑی نا ہم آپ کی بات مانیں گے تو ایک پارٹی بنائی جاتی ہے انگریز خود ہی ان کو بنا کر دیتے ہیں وہ پارٹی اس انگریز کا نام تھا لوڈ اے اے اوہیوم یہ ان کو پارٹی بنا کر دیتے ہیں جس میں ہندو مسلمان دونوں ساتھ ہوتے ہیں ابجیکٹ کیا تھا جو ابھی کلیم آپ کا ہے جو ابھی ابجیکشن ہے انگریزوں کے خلاف وہ آپ ایک طریقے سے لائیں اسی وقت انگریزوں پر افغانستان کے بھی بڑے حملے تھے اب تو میں نے آپ کو بتایا کہ انگریزوں پر افغانستان سے حملے ہوتے رہتے ہیں پتھان جو نا وہ حملے کرتے رہتے تھے تو افغانستان انگریزوں نے جو افغانستان کا شاہ تھا اس کو کہا دیکھیں آپ اپنی territory میں رہے ہیں ہم اپنی territory میں رہتے ہیں پیچ میں ایک لائن بناتے ہیں جس کا نام رکھا دورند لائن دورند لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان والی لائن کو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو بورڈر ہے اس کو ہم دورند لائن کہتے ہیں تو اس کو ایٹی نائنٹی تھری میں کھینچا گیا مقصد کیا تھا کہ آپ اپنا دیکھو ہم اپنا دیکھتے ہیں پھر ہوتا ہے نائنٹی نائنے فائیو میں پارٹیشن آف بینگال بینگال ماجرہ یہ تھا کہ پورا جو بینگال تھا اس میں حکومت تھی مطلب زیادہ تھے ہندو ٹھیک ہے ایک علاقے میں ہندو زیادہ تھے دوسرے میں مسلمان زیادہ تھے لیکن اوورال اگر اوورال دیکھیں تو ہندو ہندووں کی پوپولیشن زیادہ تھی اس کو پارٹیشن کیا گیا دو حصوں میں ٹکڑے کر دیئے گئے اس کے ایسٹ بینگال ویسٹ بینگال تو نائنٹی نائنے فائیو میں ہوا جب یہ پارٹیشن ہوئی تو ہندو ایک علاقے میں زیادہ ہو گئے اور دوسرے علاقے میں ہوگئے اس سے کیا ہوا ایک علاقے میں ہندووں کو حکومت مل گئی دوسرے میں مسلمانوں کو حکومت مل گئی لیکن ہندووں نے یہ کلیم کیا دیکھا کلیم کیا کہ یہ کلیم کیا کہ اس سے تو پہلے والا معاملہ اچھا تھا کہ جب پورے بینگال پر ہماری حکومت تھی اب تو مسلمان الگ حکومت کر رہے ہیں اور ہمیں چھوٹا ایسا دیا گیا ہے تو یہ پھر آگے جا کے ان کی بینگال کی پارٹیشن کینسل ہو جاتی لیکن ابھی تک کیا ہے کہ 1905 تک پارٹیشن آف بینگال ہوتی ہے East اور West میں اور پھر 1906 میں ایک پارٹی بن جاتی ہے All India Muslim League یہ کیوں بنتی ہے جب پارٹیشن آف بینگال ہوئی تو ہندووں نے احتجاج پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیئے جس میں کیا ہوا کانگریس نے بھی ہندووں کو سپورٹ کیا پروٹیسٹ میں وہ بھی انہوں نے بھی پروٹیسٹ کو جوائن کر لیا تو مسلمانوں نے سوچا یہ تو پارٹی مسلمان ہندو دونوں کی تھی تو یہ کانگریس ان کو سپورٹ کیوں کر لیا تو اس وجہ سے پارٹی was introduced named All India Muslim League اس درمیان اب بھائی جی تمام چیزے ہوئی پارٹیشن ہوئی 1905 میں All India Muslim League بن گئی ٹھیک ہے تو پھر 1909 میں ایک reform آتی ہے منٹو مولے reform 1909 میں وہ اس کو میں نے یہاں پر لکھا نہیں ہے لیکن یاد رکھی گا 1909 منٹو مولے reform جس میں ہندووں کا یہ تھا کہ اس بہنگال کے پارٹیشن کو کینسل کیا جائے اور پھر جا کے اس پارٹیشن کو کینسل کیا جاتا ہے 1911 میں 1913 میں قائدی آزم صاحب قائدی آزم محمد علی جناہ صاحب نے All International Congress جو ہے اس کو جوائن ہی کیا ٹھیک ہے جوائن کیا ہوا تھا پہلے ہی یہ جو انڈیا نیشنل کانگریس ہے اس کو 1913 میں کیا کرتا ہے کہ قائدی آزم All انڈیا مسلم لیگ کو بھی جوائن کر لیتا ہے کانگریس کا تو پہلے میمبر تھا 1913 میں کیا کرتا ہے کہ وہ All انڈیا مسلم لیگ کو بھی جوائن کر لیتا ہے اب یہاں پر دیکھیں قائدی آزم کا دماغ خیال یہ تھا کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں مسلمان ہندے مست بھی یونٹی بٹوین ہندو اور مسلمان ابھی ایک تک کوئی دماغ میں یہ خیال نہیں تھا کہ ہمیں الگ ملک بنانا ہے یا کچھ بھی نہیں دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے یہ خیال تھا قائدی آزم صاحب کا پھر لخنو پیکٹ ہوتا ہے 1916 میں ٹھیک ہے جس میں بھی قائدی آزم کا یہ خیال تھا کہ دونوں کو ملا کر چلایا جائے تو لخنو پیکٹ کا بھی مین مقصد ابجیکٹیو یہی تھا تو اس میں ایک عورت تھی سروجنی نیدو وہ ایک ٹائٹل دیتی ہے قائدی آزم کو کہ جو آر دی ہندو مسلم ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی ٹھیک ہے ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی ٹھیک ہے تو آپ دیو نمائن دے ہیں ایمبیسڈر ہیں ہندو مسلم یونٹی کے آپ کی وجہ سے یہ قائم گوا اور مسلمانوں کا ایک جو ہے نا وہ ڈیمانت تھی کہ دے مستو بھی سیپریٹڈالیکٹوریٹ مسلمان الگ تکھ الگ کانسٹیٹوینٹسی سے الیکشن رڑے ہندو الگ سے سیپریٹڈالیکٹرین شاہیے تو ان کو بھی ایکسپٹ کیا گیا ہندوؤں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ان دس پیکٹ تو سو نائنٹین ہنڈیڈ فورٹین نائنٹین ہنڈیڈ فورٹین سے لے کر نائنٹین ہنڈیڈ ایٹ ٹک ایک ورلڈ وار چھڑ جاتی ہے پوری دنیا میں دنیا جو ہے نا بکمز وکٹم آف ورلڈ وار ون جو ہے نا وہ پوری دنیا میں لگ جاتی ہے جنگ لگ جاتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ برٹش لڑ رہی ہوتی ہے تمام ملکوں سے جس میں آٹومن ایمپائر آج کرتا ترکی جو ہے نا وہ جنگ لڑ رہا تھا وٹویکن سے برٹش سے ٹھیک ہے اور تمام دوسرے ملک بھی اس میں شامل تھے برٹش کو لوگوں کی ضرورت تھی ترکی کے اگینس لڑنے کے لیے تو اب برٹش کانس سے لاتی ہے یہ لوگ تو انڈین جو لوگ تھے ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ لڑو ترکی کے خلاف لیکن انڈیا میں تو مسلمان بھی تھے اور مسلمان جو ہے نا وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ترکی کے ساتھ یہ جنگ لڑیں کیوں لڑیں تو انہوں نے ایک خلافت مومنٹ شروع کر دی ٹھیک ہے جس میں جو ہے نا خلافت مومنٹ میں یہ ان کا objective تھا کہ بھائی ترکی کے خلاف ہم کیوں لڑیں اور اس کے علاوہ ترکی کو ٹکڑوں میں توڑا نہ جائے آج ترکی تمام آٹومن ایمپائر جو ہے نا وہ ٹوٹ چکا ہے تو اس کو بچانے کے لیے خلافت مومنٹ شروع ہوئی تھی اور دو بھائی آپ نے سنے ہوں گے تو انہوں نے یہ شروع کیا تھا جس کے خلاف تھے بلکل کون برٹش انگریز سرکار اس کے خلاف تھی جس کو دبایا گیا بلکل ہی خلافت مومنٹ کو آگے چل کے ختم کیا گیا ترکی کو توڑا گیا ورلڈ وار ون برٹش جیت گئے اور اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ ایک رولیڈ ایکٹ پاس کیا جاتا ہے رولیڈ ایکٹ میں یہ تھا جو نائنٹین نائنٹین میں پاس ہوتا ہے نائنٹین ایٹین میں ورلڈ وار جو ون ہے وہ ختم ہو جکی ہوتی ہے ترکی کو اب توڑا جا رہا ہے حصوں میں تو رولیڈ ایکٹ پاس ہوتا ہے رولیڈ ایکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی بھی وقت انڈیا کے اندر انڈین سب کونٹیننٹ کے اندر برٹش سرکار کسی بھی بندے کو پکڑ سکتی ہے اس کو پنش کر سکتی ہے کسی بھی وقت بغیر کسی فیرنس بغیر کسی ایکوٹی کے کسی بھی لوگ کے بغیر ریزن کیا ہے کیونکہ یہ خلافت مومنٹ میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ برٹش کے خلاف بات کرتے ہیں کوئی بھی سرکار ہوتی یہ سا کرتی ہے ٹھیک ہے جس کے سرکار کے خلاف آپ بات کرو گے تو وہ تو ایسا کرے گی تو برٹش نے بھی وہی کیا جو کہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم جو بڑے قانوندان ہیں ہم قانون کو فالو کرتے ہیں فیرنس ایکوٹی کو فالو کرتے ہیں یہ انہوں نے فالو کیا رولیڈ ایکٹ بنا دیا انہوں نے نائنٹین نائنٹین میں جس میں کیا لوگوں کو انہوں نے پکڑا اور یہ خلافت مومنٹ بلکل بیتاری ختم ہو گئی جس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی سیکھ جو لوگ تھے وہ بھی اس مومنٹ میں ان کے ساتھ تھے لیکن اور برٹش گورنمنٹ نے یہ کہا کہ بھئی کہیں بھی پبلک گیدرنگز وغیرہ یہ نہیں ہوں گی کوئی بھی جب تک یہ معاملہ ختم نہ ہو جائے جب تک یہ رولیڈ ایکٹ جو ہے نا انفورسڈ ہے لیکن کیا کرتے ہیں کہ سیکھ جو ہیں وہ چار سو چار سو سے زیادہ ایک باغ جس کا نام ہے جلیاں والا باغ مسیکر آپ نے سنا ہوگا ٹھیک ہے مسیکر یعنی اسکورٹ یا رائیوٹ وغیرہ ہم کہہ سکتے ہیں یا نقصان دھماکہ ڈسٹرکشن کہہ سکتے ہیں تو چار سو چار سو سے زیادہ سیکھ جو ہے نا وہ ایک باغ میں اکھٹا ہو جاتے ہیں جس کا نام ہے جلیاں والا باغ اکھٹا کیوں ہوتے کیونکہ جس کا نام تھا بیساکی ایونٹ اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے اس باغ کے صرف دو ہی گیٹ تھے کیا ہوتا ہے کہ جنرل ڈائر جو کہ برٹیش انگریز سرکار کا سرکار کا ایک جنرل تھا وہ اپنی فوج کو لے کر اس جلیاں والا باغ میں انٹر ہو جاتا تھا ہے دونوں گیٹ کو بند کرتا ہے اور اوپن فائر کرنے کا آرڈر کرتا ہے جس میں چار سو جتنے بھی سیکھ تھے تو تمام لوگ اس میں مر جاتے ہیں رولٹ ایکٹ کا یہ دورانیاں اسی ایکٹ کے تحت تمام لوگوں کو مار دیتا ہے کیونکہ رولٹ ایکٹ نے تو کہا جاتا کسی بھی وقت ہم کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں اور پنش کر سکتے ہیں تو یہ پنشمنٹ ہی جس میں اتنے تارے لوگ جو بیچارے مارے گئے اور اسی 1919 میں ایک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس ہو جاتا ہے جس میں ڈائر کی کا کونسپٹ یہ دے دیتے ہیں تو آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی ڈائر کی کا کونسپٹ کس ایکٹ کے تحت تھا تو this was according to government of انڈیا ایکٹ 1919 ڈائر کی یعنی دو اس میں یہ کہا کہا گیا کہ بھائی آدھے لوگ انڈیا کے جو ہیں آدھے لوگ وہاں سے چننے جائیں گے یہ دے شل بھی elected from the people of انڈیا باقی آدھے جو ہے نا وہ گورنمنٹ جو برٹش سرکار ہے وہ خود سلیکٹ کر کے لائے گے یعنی حکومت جو بنے گی آدھے یہ لوگ elected کریں گے اور آدھے یہ برٹش سلیکٹ کر کر لائے گی لیکن objections ہوئی ہیں اور یہ آگے چل کر اس ایکٹ کو ختم کیا گیا انڈیا نیشنل کانگریس کے لیڈر جبھائر لال نیرو 1928 میں 1928 میں لخنو پیکٹ کی وائیولیشن کر دیتے ہیں اور اپنی report دیتے ہیں اس کا نام ہے نہرو report لخنو پیکٹ میں کیا تھا separate electorate demand کو وہاں پر accept کیا تھا ہندووں نے اس کے علاوہ ہندو مسلم unity کا معاملہ وہ تمام چیزیں sign ہوئی تھی وہاں پر ان کو یہاں پر انہوں نے ختم کر جائے separate electorate کو انہوں نے deny کر دیا اور تمام مسلم مسلمانوں کی جو بھی rights تھی اس report میں نہرو صاحب نے ان تمام چیزوں کو deny کر دیا جس کے response میں قائد اعظم محمد علی جنہ صاحب نے اپنی 14 famous points دی جو کہ آج تک کبھی بھی 14 points ہم سے یاد نہیں ہو پائیں تو یہ 1929 میں ہوا in the response of نہرو report قائد اعظم سے تو پھر یہ situations جا کے بنی قائد اعظم صاحب نے 1929 اپنی 14 points دی ان کے خلاف بات کے نہرو ریپورٹ کے لیکن اس کو کوئی response positive نہیں ملا تو آپ کو یاد کیا کرنا ہے کہ 14 points تھے قائد اعظم نے دیا 1929 اور in response of نہرو ریپورٹ جو کہ publish ہوئی تھی 1928 میں اگر یہ بھی سوال ہو سکتے ہیں 1928 میں جو نہرو ریپورٹ آئی وہ کس کی violation تھی لخنو پیکٹ 1916 تو جب یہ تمام چیزیں دیکھیں مسلمانوں نے کہ قائد اعظم کی ان 14 points کو کوئی response نہیں آیا ہندو بالکل الگ ہونا چاہ رہے ہیں مسلمانوں نے پھر علامہ محمد اقبال صاحب نے ایک address ایک سپیچ کی 1930 1930s میں 1930 میں اللہباد address جیسے کہا ہے اللہباد وہاں کا city ہے وہاں پر address سپیچ کی جس میں openly کہا کہ we want a separate country ٹھیک ہے مسلمان الگ ہے ہندو الگ ہے caste الگ creed الگ language الگ religion الگ سب چیزیں الگ ہیں therefore we must have a separate country ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے جنم ہوا ایک خیال کہا کہ بھئی ایک الگ ملک ہونا چاہیے اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ بھئی قید عظم دونوں پارٹیز کے میمبر تھے تو قید عظم 1920 میں کانگریس کو استیفہ دے چکے تھے ریزائن کر چکے تھے اور پھر he was just a member of all india مسلم league ٹھیک ہے مسلم league کے صرف میمبر تھے جب وہ جیسے نے دیکھا کہ بھئی اب بامنا خراب ہوتا جا رہا ہے تین سال لگا تھا تین جن کا نام تھا جن کا نام تھا جس کو سندھی میں کہا جاتا ہے گول میز کانفرنس ٹھیک ہے ایک ہوئی فرسٹ کانفرنس 1930 میں دوسری 1931 تیسری 1932 تین یہ کانفرنسز ہوئی انگریزوں نے یہ کرائی لندن جا رہے تھے لندن بھلایا تھا مسلم league کے ریپریزینٹیٹیوز کو جس میں سر آگا خان بھی گئے تھے کائی جازم بھی گئے تھے اور کانگریس کے جو لیڈر تھے ان کو تمام کو بھلایا 1930 میں فرسٹ کانفرنس تھی مسلم league کے لوگ تو گئے لیکن گاندھی جو کانگریس کا لیڈر تھا وہ نہیں گیا مہنداز گاندھی وہاں پر نہیں گئے فرسٹ کانفرنس میں تو اب کیا ہوتا ہے ایک پیکٹ ہوتا ہے 1931 میں جس کا نام تھا گاندھی ایرون پیکٹ ایرون جو ہے نا وہ انڈین سب کانٹینینٹ کے وائس روئے تھے جنہوں نے گاندھی کے ساتھ مشابرت کی کہ آپ کو you must join the second roundtable کانفرنس آپ کو آنا چاہیے سننا تو چاہیے کم از کم تو پھر گاندھی ایگری ہوتے ہیں اور پھر وہ راؤنٹیبل جو سیکنڈ تھی کانفرنس 1931 میں جس کو جو ہوئی تو اس کو join کرتے ہیں پھر ثرڈ 1932 میں تیسری کانفرنس کیوں ہوئی کیونکہ دائر سے بعد پچھلی جو دو کانفرنسز وہ سکسیسفل نہیں رہی تو تیسری کانفرنس ہوئی مقصد کیا تھا کہ دونوں کو ملانا آئے یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے all were failed لیکن جو یہ تین کانفرنسز تھی ان میں جو بھی باتیں ہوئیں points کو دیکھ کر برٹیش سرکار نے ایک ایکٹ بنایا ایک نیا قانون بنایا جس کا نام تھا انڈین ایکٹ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 آج کے پاکستان کا جو constitution 1973 کا یا اس سے پہلے 1962 کا یا اس سے پہلے 1956 کا جو بھی تین constitution بنے وہ اسی ایکٹ کو دیکھ کر بنائے گئے تو یہ بھی چیز کو آپ یاد رکھئے گا white paper publish کیا british سرکار نے white paper میں کیا تھا یہ جو تین conferences تھی ان کی points تھی ان points کو لکھا گیا تھا white paper میں اور white paper کی according یہ ایکٹ بنائے گیا تھا 1935 کا پھر ہوتے 1937 میں elections اس ایکٹ کے تحت اور ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ایک ایکٹ بنتا ہے تو اس کے بعد نئی election ہوتی ہے کیونکہ جب ایکٹ قانون نیا بنائے تو نئی representative کی ضرور ہوگی system نیا آوگا گورنمن نہیں آنی ہے اس وجہ سے ان کے دماغ میں یہ تھا کہ مسلم league جو بات کر یہ غلط ہے الگ ملک ہوگا تو ہمارے ساتھ بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے کانگریس کو ووٹ کیا اور کانگریس جیت جاتی ہے لیکن جب کانگریس آکے ان کے ساتھ کرتی ہے ان کے ساتھ جو بیہیویر ورطاؤ کرتی ہے پھر ان کو لگ پتا چل جاتا ہے پھر یہ دعائیں مانگتی ہے کہ کانگریس کی حکومت ختم ہو جائے کسی بھی طریقے سے تو آگے چل کر کانگریس خود ہی ان دیفکلٹی کی وجہ سے ریزائن کر دیتی ہے اپنی سرکار سے ہٹ جاتی ہے اور جیسے یہ کانگریس ہٹتی ہے تو یہ لوگ وہی جو پہلے سپورٹ کر رہے تھے اب ڈی آف ڈی لیورنس مناتے خوش ہوتے نجات کا دن مناتے 1939 میں اچھا ہوا کہ دو سالوں کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی خدا خدا ہوا خدا شکر ہوا کرم ہوا پھر ہوتا ہے 1940 میں لاہور ریزولیشن یہ جو لوگ پہلے کانگریس کے ساتھ مسلمان یہ سب 1940 کے جو لاہور ریزولیشن جوائن کرتے ہیں کھل کھلا اعلان ہوتا ہے کہ ایک الگ ملک بننا چاہیے اور یہ شاید یہ ہا 1940 کا ریزولیشن جس کے اندر پاکستان کا نام شائع کیا گیا پتایا گیا کہ پاکستان اور اسی کا نام پاکستان ریزولیشن بھی ہے اس کو پاس کس نے کیا بول بھی فضل الحق جو تو یہ بھی یاد رکھئے گا 1939 سے لے 1945 تک World War 2 چل رہی تھی پوری دنیا میں پوری دنیا لڑ رہی تھی جرمنی کے خلاف ہٹلر کے برٹیش کو لوگوں کی ضرور تھی آئے انڈین لوگوں کو صبر دستی بھرتی کرنے لگے اور کہا کہ آپ لڑو جرمنی کے خلاف یہاں پر مہنداز گاندی نے کہا ہم کیوں گاندی یہاں پر سپورٹ نہیں کر رہے تھے برٹیش کو اور کہا آپ یہاں کوئٹ کرو جاؤ خدا کے لیے اب انڈین سب کونٹین کو چھوڑ دو تا کہ انڈین سب کونٹین کے خود کے لوگ یہاں پر حکومت کرنے تو یہاں 1942 میں ایک مومنٹ شروع ہوتی ہے محمد آس گاندی صاحب شروع کرتے اس کو جس کا نام تر انڈیا مومنٹ انڈیا کو چھوڑو جاؤ یہاں کیونکہ گاندی کو پتا ہے کہ اب برٹیش بڑی فسی ہوئی ہے ہیٹلر انہوں کو چھوڑ نہیں رہا ہے اور اس دوران بڑا نقصان بھی ہوا برٹیش کا تو موکے کا فائدہ لے کر یہ کہہ رہے کہ you have to quit the ڈینڈیا ڈاو اب ایک ایک elections ہوتے ہیں ایک اور elections پہلے 1937 میں ہوئے پھر ڈی آف ڈی لیویرنس نے منایا اب پھر سے election ہوتے ہیں 1945 سے لے کر 1946 کے درمیان اس میں ہندو تو جیتے ہیں لیکن مسلمان اپنے علاقوں میں بڑی اکثریت سے جیتے ہیں جنی اب مسلمان مسلمانوں کو ووٹ دے رہے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے پنجاب میں چھاسی سیٹوں میں سیونٹی نائن مسلمان جیتے ہیں سیٹوں میں سیٹوں مسلمان جیتے ہیں سندھ کے اندر 35 میں سیٹے جیتے ہیں لیکن نو فی نور ویسٹ پاکستان میں 38 میں صرف سترہ سیٹے یعنی 50 پرسنٹ سے بھی کم مسلمان کو سیٹے ملتی ہیں یہاں پر لیکن بات پھر بھی کہ مسلمان کی جو وہاں پر مسلمان بڑی اکثر سے جیت گئے جس سے یہ چیز ظاہر ہونے لگی مسلمان مسلمان مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو الگ ملک یہاں بنی تو جب نو فی پی لوگ سپورٹ نہیں کر رہے مسلمان کو پاکستان کا حصہ کیسے بن گیا تو دوستو کیا ہوا تھا کہ ایک ریفرینڈم ہوتا ہے ریفرینڈم ہوتا ہے کہ لوگ خود ملک کو جوائن کرنا چاہتے ہیں انڈیا کو یا پاکستان کو ریفرینڈم میں یہ ہوا کہ ووٹنگ زیادہ ہو گئی اور فائنل نو فی پاکستان کو پاکستان کے حق میں ووٹ کیا اور جوائن کر لیا پاکستان کو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے 1945 کے ریزل کیا ہوئے الیکشن کے تو مسلمان اپنی اکسلیت سے جیتے اپنے علاقوں میں اور یہ اکسلیت تھی بینگال پنجاب سندھ میں جو بھی معاملات تھے اس کے بعد ہوتا ہے تھرڈ جون پلان جس کو کہا جاتا ہے لوڈ ماؤنٹ بیٹن پلان ٹھیک ہے دوستو لوڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب جو یہ وائس روئے تھے انڈیا کے انہوں نے ایک ایک پاس کہ انڈیا انڈیپینڈنس ایک باؤنڈریز بنائی پاکستان الگ انڈیا الگ دونوں ملک الگ کرتے ہمارا گورنر جنرل بنا دوسرا نہیں دکھا لوڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہی اپنا گورنر کانسیڈر کر لیا جس سے کیا ہوا کہ بیٹش شفقت بھارت پہ آگیا انڈیا پہ پاکستان پر نہیں آج تک مسئل کیوں نہیں ہو رہے کیونکہ ہمارا گورنر جنرل کو انگریز نہیں تھا اگر وہ ہوتا تو کیا ہوتا کہ یہ چیز ہے کائج آزم تھا وہ بھی خلیوٹ میں نے پولیٹیکل میپ پاکستان کو بھی پڑا پاکستان سٹڈیز کا یہ پارٹ ہے سب سے پہلے ایریاز کو دیکھتے بلوچستان کا ایریاز سب سے ایرازی میں لینڈ ماس کے حساب سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا جس کی ایریاز سب سے ایریاز سب سے بلوچستان کی تین لاک کی کٹیگری میں آتی ہے پنجاب دو لاک میں آتی ہے سندھ ایک لاک میں آتی ہے لیکن سندھ کا زیادہ ہے کہ چالیس ہزار کچھ زیادہ ہیں پھر گلگٹ بلتستان پنجاب دوسرا لینڈ ماس یعنی ایریاز کے حساب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا اس کے بعد سندھ اور لاسٹ میں کیپی کے لیکن اگر پاپولیشن کے حساب پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا پاپولیشن کے حساب دوسرے نمبر پر پاپولیشن پہ آتا ہے سندھ پھر کیپی اور پھر بلوچستان گلگٹ بلتستان کا اولڈ نام جس کا تھا فانہ فیڈرل ایڈمینس ٹریٹرڈ نوڈرن ایریاز اس کی جو ایرازی لینڈ ماس بہتر ہزار نو سو اکتر ازاد جمہو ان کشمیر اس کی تیرہ ہزار اور پھر اسلام باد یاد رکھی گئی بہت بار آیا پاکستان جو نورث ویسٹ اس کے لئے دیکھیں اس کو یاد کرنے کے لئے ایک میپ دیکھ لو میپ کو ڈاؤنلوڈ کرو اس حصصہ سے یاد کرو لیکن ایمپورن پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں سے دیکھ لو پاکستان میں جو نا وہ افغانستان لائے کرتا ہے اگر آپ کو آپ سے پوچھے کہ پاکستان کے ویسٹ میں کون سا کنٹری تو پھر بھی آپ کو کہنا ہے کہ افغانستان اکثر ایران کر کر آتے ہیں لیکن نہیں افغانستان اس کی جو بورڈر یعنی پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو بورڈر لائن جس کو میں پیارے ڈسکس سب سے بڑا بورڈر ہے تمام دوسرے بورڈر جو پاکستان کے ساتھ لگتے ہیں دوسرے نمبر پر جو بورڈر ہے وہ انڈیا کا ہے جو کہ east میں لائے کرتا ہے 200 km اس کی لیندھ ہے جس کو 24th parallel line بھی کہا جاتا ہے sorry red cliff line بھی کہا جاتا ہے اس کے کچھ حصے کو red cliff line کہا جاتا ہے انڈیا کے اس border کو اور باقی جو تھوڑا سندھ کی طرف ہے اس کو کہا جاتا ہے 24th parallel line ٹھیک ہے اور یہ 24th parallel line وہ ہے سندھ اور یا east میں انڈیا ہے بڑی border line 2100 kilometer کی لیکن تھوڑا سا حصہ اکثر border line کو red cliff line کہا جاتا ہے لیکن تھوڑا سا حصہ ہے 60 kilometer اس کو کہا جاتا ہے 24th parallel line جو انڈیا اور گجرات کے درمیان جس کا دوسرا نام جو ہے ورن آف کچھ border border ہے coast line پاکستان کو سمندر بھی لگتا ہے تو جہاں سے سمندر لگتا ہے اس کو coast line کہا جاتا ہے اس کی جو length ہے وہ 1058 kilometer ہے اور یہ south میں fall کرتا ہے لائے کرتا ہے ایران south west میں 909 kilometer اور سب سے چھوٹے سے چھوٹا border پاکستان کا ہے چائنا 599 جو کہ north east میں فور دوستو تھوڑا تھوڑا سا touch پاکستان تاجکستان سے بھی کرتا ہے اور وہ کرتا ہے تو اس کو بھی یاد کیجئے گا ایک boundary line جو کہ iio کے indian illegally occupied kashmir پہلے تھا iio کے indian occupied kashmir indian illegally occupied kashmir جو کہ عمران خان صاحب کے دوران یہ 2018 میں ایک amendment جس کے طرح اس نام کو چینج کیا گیا ہے اب یہ جو working boundary وہ ہے iio k کے درمیان اور پنجاب کے درمیان جو کہ 202 kilometer length ہے line of control is a military control line جو کہ between iio کے and azad jammu and kashmir azad jammu and kashmir ہمارا ہے اس پر ہماری حکومت ہے لیکن iio کے جو na وہ indian illegal yoke buy جس کی length 1861 ہے cease fire line جو ہے اس کو اس کے نام کو وضل دیا گیا line of control kub 1962 میں under shimla agreement cease fire line loc میں آپ کو loc او پر بتایا کہ یہ military line between iio and azad jammu and kashmir sir creek strip ایک چھوٹ سمندر کا پانی آگے نکل جاتا جس کو میں strip کہتے ہیں اس کا نام ہے sir creek strip یہ ہے indian gujrat gujrat جو ہے وہ سندھ کے درمیان gujrat اور sندھ کے درمیان یہ strip ہے جس کو کہا جاتا sir creek strip فاتا federally administrative tribal area جو کے الگ تھا اب اس کو kpk کے ساتھ merge کر دیا گیا ہے یہ 2018 میں ہوا جب عمران خان کی حکومت تھی عمران خان صاحب کی اور یہ 25th amendment کی تحت اسطولہ آئیلینڈ جو ہے وہ locate کرتا اربین سی میں میں نے کہا اربین سی ساؤ پاکستان ساؤ سائیڈ پر ٹھیک ہے this is east west north south یہ 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 پر اربین سی ہے چہاں پر یہ اسطولہ آئیلینڈ جو نا وہ لائے کرتا ہے ہم ماؤنٹین رینجز کو دیکھ جو کہ ایک پوری رینج ہے ماؤنٹین کی جس کا نام ہے کرا کرم رینج اس کرا کرم رینج میں یہ ماؤنٹین فول کرتا ہے کے ٹو جس کا دوسرا نام ہے گودون آسٹن اس کی ہائیٹ سب سے بڑی 8611 کلومیٹر اس کی ہائیٹ ہے اسی کرا کرم ماؤنٹین رینج ماؤنٹین گیشر برم ون اس کا دوسرا نام ہے اس کو ہائیٹ آفٹر کے ٹو ماؤنٹین 8080 میٹر ہے میرے کلومیٹر کے میٹر ہوئیں گے ٹھیک ہے تیسرا کرا کرم کا بڑا ماؤنٹین بروڈ پیک ہے اس کے بعد گیشر برم ٹو پاکستان کا دوسری نمبر سب سے بڑا پاکستان سب سے بڑا ماؤنٹین ہے لیکن دنیا کا دوسری نمبر پر دنیا کا سب سے بڑا ماؤنٹین کون سا ہے ماؤنٹ ایوریس جو کہ ہمالیا رینج میں نیپال میں ٹھیک ہے لیکن میں دنیا کی چیز آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ پاکستان studies ہے اور دنیا کی کوئی بھی چودہ ایسی ماؤنٹین ہیں جو کہ آٹھ ہزار میٹر سے بڑے ہیں جس میں پانچ ماؤنٹین پاکستان کے اندر ہیں لائے کرتے ہیں کچھ ایڈیشن انفرمیشن میں آپ بتا دوں کہ ہماری جو اسیمبل اس نے اوبجیکٹیو ریزولیشن پاس کیا تھا سب کو پتا ہو تا مارچ میں یہ پاس ہوا تھا سب سے پہلے پاکستان جیسے بنا تو گورنر جنرل انڈیا میں نے آپ بتا ہے ہمارے ہیں کائج آزم بنا جو سب سے پہلا کائج آزم اس کے بعد خواجہ نازم الدین پھر گلام محمد اسکندر مرزا صاحب پھر پوسٹ کو چین کر دیا گیا گوورنر جنرل سب سے پہلا لیکن کائج آزم کی جیسے خواجہ صاحب گوورنر جنرل بن گئے لیکن جیسے اسیسنیٹ ہوئے یعنی شہادت ہوئی تو اس کے بعد خواجہ نازم الدین یہاں پر اس سیٹ کو چھوڑ کر آکے پر بن گئے تو یہ ہو گیا تو جیسے یہ پر گوورنر بن گئے اس دیا تھا آکٹوبر 1953 جس کے بعد 1954 میں فرسٹ اسیمبلی بنی تھی اور پھر وہ ڈیزول بھی ہو گئی پھر ابراہیم اسماعیل چندریگر صاحب بن جاتے وزیر آدم اور پھر فیروز خان نون پھر لاسٹ میں اس کے بعد مارشل لاؤز لگ جاتی ہیں یہ معاملہ ہو جاتا ہے دوستو this کبھی ڈسکس کریں گے آج جو میں پڑھوں گا اس پر لیکچر کل بنے گا اور کل کا لیکچر ہمارا انگلیش آگا so stay tuned خدا فیصل اسلام علیکم